بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں زیادہ جوئیں ہوں تو تارے میری کی تیل کی سر پر اچھی طرح مالش کریں اس سے جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی موں سے بدبو آتی ہو تو صبح صویرے تھوڑے سے سونف چبا لیا کریں ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو زیتون کی تیل کی مالش کیا کریں جسم سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو نہانے سے پہلے ارکے چمبیلی لگا لیا کریں اس سے جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی وہ زیادہ پانی پی کر سونے سے طاقت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے روٹی کھا کر چلنے سے دل صحت مند ہو جاتا ہے دودھ پی کر خجور کھانے سے دماغ ترو تازہ رہتا ہے دہی میں اس اب گھول کا چھلکہ ڈال کر کھانے سے پتلے موشن رکھ جاتے ہیں دن میں تقریباً دس سے بارہ گلاس پانی پینے سے سکن فرش رہتی ہے میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے جس کر میں پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا ہو ان کی دیواروں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں روز ایک کھیرہ کھانے سے ورزش کی ضرورت نہیں رہتی بند گو بھی کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے خون کی کمی ہو تو چکندر اُبال کر اس کا پانی استعمال کریں جسم میں زیادہ درد رہتا ہو تو بند گو بھی میں چینی ڈال کر کھائیں صبح ناشتے میں ایک روٹی کھانے سے انسان ساری زندگی جوان رہتا ہے صبح نہارمو نیم گرم پانی پیے جائے تو اس سے پیٹ ساف رہتا ہے دوپہر کو زیادہ گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں رہتی بھنے ہوئے چنے کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے سات دن میں موٹاپا ختم کرنا ہے تو نہارمو املی کا جوس پیا کریں پیاس کا زیادہ مقدار میں استعمال چہرے پر چھائیوں اور جھریوں کا سبب بنتا ہے حاملہ خواتین کافی سے دور رہیں کیونکہ کافی پینے سے بچے کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو پانی رکھ دیا کرو صبح کے وقت دارچینی کی خوشپو سونگنے سے دماغ تیز ہوتا ہے چاول کھانے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہارمو دہی کھائیں اگر دھوپ کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ گیا ہو تو اس کے لیے فریزر میں رکھا ہوا ٹاماٹر کاٹ کر چہرے پر ملیں اس طرح سے چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی بھینس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھینس کا دودھ لے کر اس میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو ساری زندگی چہرے کا رنگ سفید ہی رہے گا اگر بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو سٹوبری کا رس لے کر بالوں پر تھوڑا سا مساج کریں بال گرنا بند ہو جائیں گے مباشرت سے پہلے اگر کھجوریں کھا لی جائیں تو بیٹا پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بنگالی الیچی کسے کہتے ہیں اور اس کو کھانے سے کون سا نقصان ہو سکتا ہے الیچی سے متعلق کچھ مفید معلومات کالی الیچی جسے پہاڑی الیچی یا بنگالی الیچی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک مثالہ ہے جو عام طور پر جنوبی ایشیای کھانوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں وہیں اس کے استعمال کے نقصانات بھی ہیں بنگالی الیچی یا بڑی الیچی کے نقصانات ضروری تیلوں میں زیادہ کالی الیچی میں تیل کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو سینے میں جلن یا الرجی کا باعث بن سکتی ہے اس مثالے کا بہت زیادہ استعمال حازمے کے مسائل متلی یا الٹی اور جسم پر خارش بھی کر سکتا ہے آنکھ بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا حاملہ خواتین کے لیے کالی الیچی اسکات حمل یا قبل از وقت پیدائش کا سبب بن سکتی ہے یہ بچہ دانی میں سکڑاؤں کا سبب بھی بن سکتی ہے جو حمل کے دوران پہچیدگیوں کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے دوائیوں کے ساتھ اگر آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں تو کالی الیچی کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشرع کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ باز دوائیوں کے ساتھ منفی رد عمل کر سکتی ہے خاص طور پر وہ ادوائیات جو بلڈ پریشر، زیابتیز یا خون کو پتلا کرنے والی ہیں کالی الیچی دنیا کے مہنگے ترین مثالوں میں سے ایک ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے لیے سستی نہ ہو خوش ذائقہ کالی الیچی کا ذائقہ اور خوشبو بہت مضبوط ہوتی ہے جو ہر کسی کے لیے موضوع نہیں ہو سکتی یہ ڈش میں دوسرے ذائقوں پر غالب آ سکتی ہے کچھ کو ذائقہ اچھا اور کچھ کو کڑوی محسوس ہوتی ہے کالی الیچی متوازن طور پر استعمال کرنے سے آپ کی خوراک بھی صحت مند ہوگی اور آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے لیکن زیادہ استعمال کرنا غیر موضوع ہے گلاب کا ارکھ دو ماہ میں کیسے آپ کا وزن کم کر سکتا ہے جانئے گلاب کے ارکھ کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ گلاب کا ارکھ ہمارے گھر میں اکثر ہی موجود ہوتا ہے چاہے روز مرہ استعمال کریں یا نہ کریں بس اس کو فرچ میں لازمی رکھتے ہیں کبھی اس کو کسی بیوٹی ٹپ میں استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو آنکھوں کی سوجن اور تکلیف میں بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں مگر گلاب کا ارکھ ایک ایسا پانی ہے جس میں ہزاروں مسائل کا حل موجود ہے مگر ہمیں اس کے بارے میں شاید کچھ سب کچھ معلوم ہی نہیں آج کی ویڈیو میں جانئے گلاب کے ارکھ کا ایسا استعمال جو آپ کے وزن کو دو ماہ میں کم کر سکتا ہے دو چمچ گلاب کے ارکھ کو ایک کلاس پانی میں ڈالیں اور اس میں ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی ڈال کر پانچ منٹ تک اچھی طرح پکائیں جیسے ہی جوش آ جائے اس کو نیم تھنڈا ہونے پر پی لیں اس کا فائدہ کیوں گلاب کے ارکھ میں ویٹیمن اے سی ڈی ای بی سکس تھری انٹی اکسیڈنٹس بی پی ایچز فائبرز اور صفر کلریز پائی جاتی ہیں جن کو پینے سے وزن تیزی سے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور جسم کی اضافی چربی بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے اسے استعمال کیسے کریں اس چائے کو صبح و نہار مو پینے سے جلد ہی فائدہ ہوگا کیونکہ گلاب کے ارکھ میں ٹین ٹائننگ ایجنٹ پائے جاتا ہے جو خالی پیٹ زیادہ متحرک ہوتا ہے اور انٹی چربی کہلاتا ہے اس وجہ سے یہ نہار مو زیادہ فائدہ دیتا ہے ٹماتر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے دورانے حمل سوفٹ ڈرنگ کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس طرح سے تضابیت ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اخروٹ کھانے سے کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہتا ہے نہاتے وقت نہانے والے پانی میں مالٹے کے چھلکے ڈال دیں اس سے میل کچیل آسانی سے صاف ہو جائے گی اور جسم میں تازگی کا احساس ہوگا لحسن کا جوا دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا حمل کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جائے تو گڑھ والے پانی میں چھوٹی علیچی ڈال کر پی لیا کریں اس طرح سے کمزوری دور ہو جائے گی اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لحسن کے رس کی مالش کریں پیٹ اندر ہو جائے گا جو عورتیں وزن کم کرنا چاہتی ہیں گرین ٹی کا استعمال اپنی زندگی میں لازمی بنا لیں ناریل کا تیل ناف میں لگانے سے ستر بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے نالجیبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ